السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اہل سنت الجماعت کی جانب سے اور اے پی سٹیٹ مشایخین بوٹ کی جانب سے خوران پاک پر جو گستخی کرا ہے وسیم رضوی یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر جو ہے خوران کے چھبیس آیتوں کا جو ہے ذکر کرا ہے نکالنے کی بات کرا ہے اور یہ جب اس کو نکالنے کی بات کرا ہے ایک آیت ایک زبر ایک زیر ایک حرف بھی نکالنے کا حکم نہیں ہے اور ایک ایک حرف پر جو ہے ددس نیکیاں ہیں یہ چھبیس آیتوں کی جو ہے بات کرتا ہے گستاخ یہ گستاخ کو جو ہے وسیم رضی جو کتہ ہے یہ کتے وہ گھر سے نکال دیا گیا ہے وسیم رضی جو کتہ ہے یہ کتے وہ گھر سے نکال دیا گیا ہے اس کے ماں باپ بھائی بہن خاندان اور شیعہ حضرات بھی اس کو بائیکارٹ کر دیا ہیں اہل سنت بھی اس کو بائیکارٹ کر دیا ہیں ہندوستان والے بھی بائیکارٹ کر دیا ہیں اور اللہ کرے اس کو خبرستان سے بھی بائیکارٹ کیا جائے میں یہ کہتا ہوں کہ وسیم رضوی یہ دلال ہے یہ دلالی کرتے ہوئے حرفوں کی بات کر کر اپنی بڑائی پیش کرنے کی کوشش کرا بگر ہر جگہ سے اس کو دھدکارہ گیا ہے اس کے خاندان والوں نے بھی جواب تو گستاخ ہے قرآن کی کوئی چیز بدلے گی نہیں تو یہاں سے بدل گیا ہے تو تیرے ماں کا نہیں ہے تو تیرے باپ کا نہیں ہے یہ گستاخ کتے کو جو ہے سزا ہونا چاہیے جیل ہونا چاہیے ہم لوگ جو ہے اس کے میمرانہ بھی پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سزا جو ہے اس کو دیکھ کر رہیں گے اس کے مرنے کے بعد خبرستان میں نہیں کتے کھائیں گے اس کو یہ کتے کو میری یہ گزارش ہے وسیم رضوی کو جو ہے کڑی سے کڑی جو ہے سزا دلائی جائیں گے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید شاہ شفیب آشا خادری اہل سنوالجماعت کا سیکریٹری ہوں اور ایپی اسٹیٹ مشاہق بورٹ کا بھی جو ہے میں خادم ہوں آپ لوگ تک کہ اگر مسیج پہنچ گیا ہے تو اس کے اوپر استغفار پڑے لاحول پڑے تاکہ جو ہے ہم کو جو ہے یہ کانوں میں آواز آ رہی ہے خوران کی بے حرومتی ہوئی ہے شکریہ میں چانل کا بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں عیسیٰ باشا کے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ